ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں میرا لفظ لفظ ہو آئینا تجھے آئینے میں اتار لوں خزا کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا اکھیاں ہور کسی وال کیوں بکھن جدو کھوٹ ایمان مجھ کوئی نہیں تیرے دل دیا یار خدا جانے سڑا ہور جہاں مجھ کوئی نہیں اب اس شہر میں ٹھہریں یا کوچھ کر جائیں اب اس شہر میں ٹھہریں یا کوچھ کر جائیں فراغ آؤ ستارے سفر کے دیکھتے کیا خوبصورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام فائنل وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈووکیٹ نرگس ناہید ناظرین آج ہماری سٹوڈیو میں ہمارے ایک نوجوان وکیل اور نوجوان شائر اور ایڈووکیٹ ہائی کوٹ اور معاشرہ بہت علمی عدوی شخصیت جناب محترم لغمان ججہ صاحب ایڈووکیٹ ہائی کوٹ تشریف فرما ہے ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں بہت اچھی شائری کرتے ہیں بہت اچھا ذوق بھی ہے ان کا اپنا اور ان کا تعلق بھی فیروزوارہ بار سے ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوبصورت جو ان کو آمد ہوتی ہے شائری کی یہ کیسے ہوتی ہے کیسے یہ پڑھتے ہیں اور کس کی شائر کو یہ پسند کرتے ہیں آپ سے سب ان سے شیئر کرواتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سلام تھانکیو بہت مجھے جیجہ صاحب آپ بھی بہت میں سمجھتے ہیں بلکہ ینگ لوئرز ہمارے زیادہ بیزی ہیں کیونکہ وہ بھاگ دور کرتے ہیں اور وہ بہت ساری کورٹس میں پیش ہوتے ہیں اور آج آپ یہاں تشریف لائے سو نائس اوف یو تھانکیو بہت مجھ تھانکیو آپ نے ہمیں انوائٹ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ سو نائس اوف یو اچھا یہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ لغمان کا کیا مطلب ہے مجھے آپ یقین کیجئے میں ان کا نام لغمان ہی سمجھتی رہی لیکن انہوں نے جب مجھے اس کے سپیلنگ بتایا تو لغمان لغمان ججہ ججہ تو چلو یہ جٹ کاسٹ ہے تو لغمان کا کیا مطلب ہے یہ ایک چاند کے جو اپر کارنر ہے اوپر والا کونہ اس کو لغمان کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ چاند کی طرح خوبصورت کہہ لے خوبصورت اچھا ماشاءاللہ تو جناب جو مدرز اپنے بیسے تو ماؤں کو اپنے بچے چاند ہی لگتے ہیں لیکن پھر بھی لغمان نام رکھا جا سکتا ہے جناب واہ واہ very nice چلیں سر اچھا لغمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ پریکٹریس تو کرتے ہیں کون سی پریکٹریس زیادہ آپ کو اچھی لگتے ہیں میں موسٹی کریمنل پریکٹس کیونکہ وہ ایک ینگ لائرز کے لیے کہہ لیں آپ کے بڑی وابستی ہوتی ہے وابستی ہوتی ہے تو ریلیف بھی مل جاتا ہے آپ دیکھنا بیل کے لیے آپ پیش ہو رہے ہیں میں تو یہ کہتے ہوتی ہوں کہ یہ جو کریمنل پریکٹس ہیں یہ لائک سٹیٹ ڈراما آئیں آپ پرفارم کریں چھا جائیں وہی بھی آپ داد وصول کریں بیل یا ایکسیپٹ ہے یا ریجیکٹ ہے اور پھر چلے جائیں بلکل پینڈنگ مطلب نہیں ہوتے معاملہ کچھ فیملی بیکگراؤنڈ ایسا تھا کہ مطلب ہمیں بقالت میں آنا پڑا اچھا ماشاءاللہ تو کیوں فادر کیا کرتے ہیں میرے فادر آرمی میں تھے اور وہ آرمی سے ریٹائر ہے اچھا اچھا نائس تو آرمی میں نہیں گئے آپ نہیں آرمی میں بس ویسے حالانکہ آپ کی جو ہائٹ وائٹ ہے ماشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو آرمی نے فوراں لے لینا تھا جی بلکل تو ان کا ایک کرائیٹیریہ بھی ہوتا ہے بلکل اس کے ایک ریزن ہے کہ جب والدہ جب میں بہت چھوٹا تھا کہ میں میری عمر چار سال تھی جب والدہ اس دنیا فانی سے پوچھ کر رہی تو سب سے چھوٹا ہونے کے وجہ سب سے پیارا تھا اس وجہ سے شاید والد صاحب نے اپنے سے دور نہیں کرنا ہمنا سب سمجھا اللہ اور انہوں نے ڈیووشن اس وقت سے آپ بچوں کے ساتھ ہی رکھی جی بلکل انہوں نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی اس وجہ سے کہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لئے ان کا سایہ جی ہم پہ اللہ میہا خیر ان کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے اور اتنا حوصلہ اور اتنی حمد آپ دیکھیں بھئی یہ ایک فوجی میں ہی ہو سکتا ہے کیا خیال ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ ٹاپ فور حالہ ٹاپ مہا حالہ سے مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں جی وہ ان کا مطلب ایک سٹارٹنگ سے ان کو ایک لیسن ہی پڑھایا جاتا ہے ان کو پریکٹس سے ماشاءاللہ پاک نے ان کو ثابت قدم رکھا اور استقامت دی اور الحمدللہ میں آج جو بھی ہوں اس مقام پہ جیسے بھی ہوں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں چلیں جی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی خوشیاں دکھائیں سب سے جو بڑی بات ہے پیرنٹس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچے پڑے لکھے ایک اچھی جگہ پہ ایڈیسٹ ہو جائیں پھر ان کی خوشیاں انہیں دکھائیں شادیاں آئیے وہ سب چیزیں اچھا یہ پتا ہے کہ آپ نے جوڈیشری میں کبھی کوئی اٹیمٹ کی کبھی کوشش کی کہ میں جج بن جاؤں اور پڑھوں بچوں کا ہوتا ہے جو نینے ہمارے آتے ہیں سٹوڈنٹ جی ہوتا ہے موسی ہوتا ہے لیکن میں نے کبھی یہ مائنڈ میں نہیں رکھا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں جوڈیشری میں جاؤں اچھا ایک آنر کی بات ہے لیکن میں نے نہ تو ابھی تک اپلائی کیا اور نہ ہی میرا ایسا مائنڈ ہے کہ میں موف کروں ابھی آپ اپنی وقالت پہ ہی پڑا فوکس رکھنا چاہتی اور اگر آپ بہت اچھے وکیلیں تو آپ بہت اچھے جج بھی بنیں گے یہ تو بڑا ضروری ہے کہ لا نوئنگ تو ہونا چاہیے بلکہ ججیز کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کی جو سلیبز ہیں اس کے اندر بھی لا ہونا چاہیے کہ وہ کف کی سلیب کھولیں اور اس کے اندر سے لا برامت ہو کہ ان کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وکیل نے کوئی جا کے ٹھیک ہے وہ تو ہم اسسٹ کرتے ہیں اسسٹ کرنا ہوتے ہیں مارا کام تو اسسٹ کرنا ہوتے ہیں لیکن انہیں پتا ہونا چاہیے وہ لا ہونا چاہیے اور ویسے ایک بات ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بہت ہی لبنگ اور بڑے اچھی نیچر کے ججیز ہیں وہ نیو کمبرز کو بڑا اکومنڈیٹ بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں انہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ باری بات نہیں آپ بتا رہے یعنی یوں جیسے کہ ہنٹ دے رہے ہیں کہ وہ باری بات بھی آپ بتائیے بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ پھر وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات بڑے چانسیز ہوتے ہیں مطلب دیکھیں ہم بہت اچھے ججیز کے ساتھ لیکن کچھ ججیز ہوتے ہیں مطلب جب میں نیا نیا آیا تھا ایک بیلے بل افینس پہ میں نے اس میں بیس کرنی سٹارٹ کر دی جیسے ہم کہتے ہیں نہیں آرہ تم بس بیل ہو گئی میں نے بیس کرنی ہے اس میں میں نے بیس کرنی ہے وہ کہتے چلے بھی سٹارٹ آپ نے اپنا دل ٹھنڈا کر دیا یہ ہوتا ہے ہم جب پڑھ کے جاتے ہیں تو ہمارا جی چاہتے ہیں اس کو اپلائی بھی تو کرنا چاہیے ایک بات میں یہ بھی بتاؤں یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ کلائنٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے وکیل کا بحث کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب ڈٹ کے پاس کچھ بندہ جاتا ہے تو ڈٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے لیکن وہ اس کی پوری بات سنتا ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے ہاں سیٹسفائیڈ ہوتا ہے ایسے ہی اگر آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ کیا ہے کیا اس کا مطلب لیکن آپ اس کی پوری بات سنیں اس سے وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے بلکل یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہمارا اگر پروگرام ہمارے محترم ججی صاحبان دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ ضرور بات کریں کہ بھائی دیکھیں ریلیف دینا نہ دینا وہ بات کی باتیں ہیں وہ تو اکارڈنگ جو لائی بات ہیں لیکن آپ بہت ضرور سنیں خاص طور پر ینگ لوئرز کی کیونکہ اسی طرح آپ کا جھکا بھی کھلتا ہے جی جی بالکل راسترام پہ آکے بولنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ اس میں تھوڑا سا ان ہوتے ہیں کہ میں نے راسترام پہ آکے بولنا کو ساتھ لے کے وہ ایک میرا ذاتی بھی تھا ہاں ہاں تو میں اپنے سینئر کونسل تھے ان کو ساتھ لے کے تو چلا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں سینئر کونسل صاحب آپ نے اس میں بیس کر سکتے ہیں اس میں لگوان ہی بیس کرے گا وہ بہت اچھی جائج تھی مستر بخان صاحبہ تو آپ نے بیس کرنی بھی ہے لگوان جب بیس کر جائے گا اس کے بعد آپ آکے بیس کر لیجئے گا تو میں نے کہا میں تو بیس نہیں کچھ دن ہوئے میں پریکٹس میں آئے میں تو نہیں بیس کروں گا انہوں نے کہا جو مرجی آپ اکیلے آئیں گے اور اکیلے بیس کریں گے میں نے کہا پھر مجھے ٹائم دیجئے انہوں نے کہا آپ ساڑھے دس بجے آ جائیں دیکھیں بس سکھانے کا کتنا پیارا طریقہ تھا بلکل جب میں ساڑھے دس بجے آئے ہوں میں نے بیس کیا انہوں نے آرڈر کر دیا انہوں نے کہا آپ کے سینئر کونسل آ جاتی ہیں انہوں نے بیس کرنے تو کلنے تو آرڈر ہو گیا آرڈر تو ہو گیا یہ دیکھیں اس پر آپ کا کتنا موریل بلند ہوا اور آپ میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا رہا آپ نے دیکھا کہ میں راستم پر جا کے بول کے ریلیف بھی لے سکتا ہوں ہونا تو پرچے کا آرڈر تھا جی پرچے کا آرڈر ہونا تو وہ بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا ویری نائس زبردست چلے واقعہ ایسا ہونا چاہیے میں یہ فیل کرتی ہوں کیونکہ ہم جب ینگ لوئرز تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے بہت بڑے اچھے سی ججیز ہمارے سینئرز کوئی کہتے ہیں توسی نہیں بیس کرو یہ بیس کریں گی اس سے مرال بلند ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمیں پھر عادت آگئی اور ہم بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیں اور یہ بھی خوش ہو جاتے تھے کہ ریلیف بھی مل گیا ریلیف بھی مل گیا ملنا ہوتا ہے چلیں جی بہت اچھی بات ہے اچھا یہ بتائیے لغمان یہ کہاں وقالت ایک مشکل فیلڈ کتابوں میں گھری ہوئی زندگی اور کہاں یہ شائری کیا بات ہے بس جب کچھ ٹائم نکالتے ہیں اپنی مصروفیت سے یہ بڑی اچھا مجھے تو خیر بہت پسند ہے اچھا تو کب سے شائری شروع کی خود بھی کرتے ہیں جی میں جب میٹرکس کی الجنوں سے مطلب سکول لائف سے جب نکلے سلجنوں کی طرف آپ آئے سلجنوں کی طرف جب آئے تو کالج لائف تھی بہت آزاد ہاں یہ ہاتھ ساتھ بہن پر رونما ہوتے ہیں کالج لائف میں بلکل ایسا ہی ہے میں نے جب ایڈمیشن لیا میں آئیکاو میں تو تب میں نے پھر تھوڑا تھوڑا ذوق تو پہلے ہی تھا پڑھنے کا ذوق پہلے ہی تھا لیکن میں نے لکھنا تب سٹارٹ کیا تھا وہ تو ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر ایک آپ کے اندر ایک ذوق ہے تو اس کو آپ باہر بھی آپ ایک صفات پہ بھی منتقل کرتے ہیں آپ کے اندر ہی کوئی الفاظ نہیں ہے تو پھر کیسے تو وہ تو واقع ہے وہ کہا ہے نا انہوں نے کہ حادثات محبت جہاں جہاں گزرے دل و نظر پہ قیامت کے امتہاں گزرے اور اگلا شعر ہے اس میں آپ کا بھی نام ہے چاند کا نام ہے یعنی کہ حجوم اہل نظر میں وہ یوں گزرتے ہیں کہ ایسے چاند سیداروں کے درمیاں گزرے تو واقع ہے کہ یہ جو حادثات رونما ہوتے ہیں نا یہ کالج میں جا کے ہوتے ہیں نا اچھا چلے ان ہاتھ صاحب کی روشنی میں کوئی سنائیے کلام جناب بہت اچھی گزل ہے جی جی پلیز ارشاد ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں گزل کی پلکیں سوار لوں ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں گزل کی پلکیں سوار لوں میرا لفظ لفظ ہو آئینا تجھے آئینے میں اتار لوں تو تمام دن کا تھکا ہوا میں تمام شب کا جگہ ہوا واہ واہ تو تمام دن کا تھکا ہوا میں تمام شب کا جگہ ہوا ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں واہ 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 کیا خوبصورت ہے جناب کیا خوبصورت ہے واہ اور اشار جناب ملے ہیں یوں تو حسین رنگ کے کئی چہرے اچھا ملے ہیں یوں تو حسین رنگ کے کئی چہرے میں بے نیاز رہا موجہ سبا کی طرح واہ تیری قسم تیری قربت کے موسموں کے بغیر زمین پہ میں بھی یوں پھیرا کے لا خدا کی طرح واہ 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 اللہ اکبر واللہ اکبر کہاں سے کہاں بات پہنچا دی اللہ میں یہاں معاف کرنا اچھا اور جناب آپ سناتے جائیے آپ کی بڑی خوبصورت شاعری ہے اچھا شاعر کون کون سے آپ کو اچھے لگتی ہے مجھے شاید موسن نکوی جب میں نے سٹارٹ کی تھی شاید ہی تو میں تب ایک ہمارے استاد تھے موسن نکوی صاحب ان کا نام تھا وہ اکبر اے بہت اچھے شاعر تھے اچھے شاعر تھے اچھے شاعر تھے تو ان سے ہم نامیں موسن نکوی صاحب کی گزلیں بھی وہ سناتے تھے تو وہاں سے مطلب ایسا ذوق پیدا ہوا کہ تب میں نے موسن نکوی صاحب کو پڑھنا سٹارٹ کیا اچھا اچھا موسن نکوی بہت خوبصورت شاید ہے اور لیٹر آن پھر جب بار میں آئے پولٹکس میں تھوڑا سا ہوا تو دین پھر حبیب جالب اچھا اچھا وہ تھوڑا سا بغاوت کا شوق ہوا تو یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے ساتھ 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 تو تب پھر بھی حبیب جالب پڑھنا ساتھ ساتھ کیا نائس نائس تو سنائیے ان کا کچھ ناب موسن نکوی صاحب کا میں ایک جو شیر ہے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں خزا کی دھوپ سے شکوا فضول ہے موسن خزا کی دھوپ سے شکوا فضول ہے موسن میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا اچھا اور حبیب جالب حبیب جالب صاحب نے بہت کمال لکھا ہے جی اور جب سے ان کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہے تو ایک بندے کی فیلنگس اور نیچر وہ بھی ایک ساتھ ساتھ آپ کو چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جسے مطلب ہر سال پولٹکس میں یونگسٹر کا تو ایسی بہت زیادہ رول ہے تو ایک مطلب ہم ایک ایسی شاعری پڑھ لیں تو وہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہے آپ دیکھنا جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری مدرز بتاتی ہیں کہ سکسٹی فائیو کی جب وار ہوئی ہے تو اس میں امی کہتی ہیں وہ جو ترانے جو تھے نا وہ ہمارے اندر بڑا ہی ایک جذبہ جوش پیدا کرتی تھی ایسا ہی ہے کہ وہ جو نور جہانے بڑے خوبصورت ترانے گائے نسیم بیگم کا بڑا پیارے ترانے اور میندی حسن کے ترانے اور کہتی تھی امی کہتی لگتا تھا کہ ہم بھی جیسے جنگ میں شریک ہیں اور ہم اپنے فوجی بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں اپنے بدن کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور اچھے الفاظ پڑے سنیں اور اچھے لوگوں کی شاعری بھی پڑے یہ سارے کام کریں تو جی حبیب جالب صاحب کیا کہتی ہیں حبیب جالب صاحب کا شعر ہے کہ یہ اور بات تیری گلی میں نہ آئے ہم ہم لیکن یہ کیا کہ تیرا شہر چھوڑ جائے ہم ہم واہ کیا بات اس کے بغیر آج بہت اداس ہے ہم جالب چلو کہیں سے ڈھونڈ لائیں ہم واہ واہ ہے تو ان کی پوری گزل لیکن میں ہم ہم ان کے ایک پہلا شعر اور آپ کو ایک آخری شعر ان کی گزل کا سنائے ہیں ہم بہت خوبصورت بہت خوبصورت اچھا تو اس کے علاوہ اور کوئی اچھی شاعری کوئی شاعر جو آپ کو بڑا اپیل کرتا ہو اس کی شاعری بڑی اچھی لگتی ہو شاعری احمد فراسہ بہت خوبصورت ان کی شاعری بہت اچھی لگتی ہے اور پنجابی سے بھی تھوڑا سا لگا ہوا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہونے بھی چاہیے پنجابی کا شاعر سنا دیتا ہوں پھر آپ کو احمد فراسہ کی گزل سنائیں گے پلیز پلیز ضرور اکھیاں ہور کسی وال کیوں ویکھن جدو کھوٹ ایمان ویچ کوئی نہیں واہ 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 اکھیاں ہور کسی وال کیوں ویکھن جدو کھوٹ ایمان ویچ کوئی نہیں واہ تیرے دل دیاں یار خدا جانے سڑا ہور جہان ویچ کوئی نہیں واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چاہیے آپ فراسہ صاحب کو ذرا سکھیں فراسہ صاحب کی ایک بہت مشہور گزل ہے اس کے میں چند مصرے آپ کو سنا دیتا ہوں گزل تو بہت اپیہ جی جی پلیز شاہد سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں واہ 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 بہت خوبصورت سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں خوبصورت سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں واہ واہ ایسی بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں واہ 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 اور سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں یعنی اتنا خوبصورت ہے وہ سنا ہے رات سے کالی ہیں کاکلیں اس کی سنا ہے رات سے کالی ہیں کاکلیں اس کی سنا ہے شام کے سائے گزر کے دیکھتے ہیں اور اب اس شہر میں ٹھہریں یا کوچ کر جائیں اب اس شہر میں ٹھہریں یا کوچ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت ہے ان کا بڑا خوبصورت اس کا اور بھی مصرہ ہے سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شائری سے شغف سو ہم بھی موزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت مکی ادھر کے جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ باقیہ ان کی بڑی ہی بڑی خوبصورت ان کی یہ غزل ہے اور بڑی دفع پڑی گئی ہے خود بھی یہ جب جاتے تھے کسی مشاعرے میں تو ان سے فرمایش کر دیتے ہیں فرمایش پر سنی جاتی تھی اور یہ گائی بھی کافی دفع گئی ہے فراز کی تو ماشاءاللہ شاعری بہت گائی گئی ہے یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے یہ کن نظروں سے تُو نے آج دیکھا یہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے یہ بڑی خوبصورت تاہرہ سید نے گائی ہے ان کی یہ بڑی پیاری خزل احمد فراز کی اور اس کے لئے میں تھوڑا سا میں نے یہ پوچھنا ہوتا ہے جو نئے آنے والے بچے ہیں انہوں نے تمہیں کہتی ہوں کہ آپ تو ابھی سیاست کو رہنے ہی دیں کیونکہ آپ ابھی توجہ دیں اپنی وقالت پر لیکن آپ نہیں کیونکہ آپ کو تو چار سال ہوگے وکیل بنے ہوئے تو اب میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا گروپ ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہاں جو مطلب گروپنگ ہر سالی election contest کرتے ہیں لیکن ہم تو چونکہ تین چار سال کا عرصہ ہمیں آئے ہوئے لیکن ایک جب practice کہتے ہیں وکیل کی practice جب start ہو جائے تو اس کو اب سیاست میں حساب لینا چاہیے باہر کی سیاست میں حساب لینا چاہیے تو اب recently election میں جو ہے نا بہت مطلب یہ ایک سال کا آپ کو مطلب ہے کہ بہت رول ہوتا ہے ایک سیاست میں بہت بہت رول ہوتا ہے اس دفعہ بھی election میں حصہ لیا ان کے ساتھ ہم نے مطلب جو ہمارے seniors تھے انہوں نے حصہ لیا تو ہم نے ان کا مطلب پورا cooperate کیا اور الحمدللہ in next few years خود بھی انشاءاللہ election contest کرنے کا ضرور ضرور جنابہ آپ کے لئے best wishes ہیں اور بلکہ نوجوان صاف ستر ذہن کی مالک اور اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور پروفیشنل لوگوں کو آنا چاہیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایسے لوگ آگے آتے ہیں تو پھر آ کے باہر اور جو میمبران باہر ہے ان کے جو مسائل ہیں ان سے بیل اویرڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی گزر چکے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو بندہ گھر بیٹھا اس کو کیا پتا لیکن جو بندہ ایک پریکٹس کے اندر ہے اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں لیکن کن مسائل سے ینگ لوگرز جو ہے وہ گزر کے سٹیج پہ آ کے پہنچتے ہیں تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کسی نے کسے طریقے سے کسی میں کمیشن ہے کچھ اور بھی ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ایک اچھا میں سمجھتی سٹارٹ دے دیں ایک اچھا بوسٹ اپ کر دیں ان کو اس سے اچھی کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو آپ کا جناب بہت شکریہ تینکیو بیری مچ اور ام شور کہ آپ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے جو نئے آنے والے نیو کمرز ہیں ان کے لئے آپ بھی ایک مشل راب بنیں اور انہیں آپ پہ ایک راستہ بھی دکھائیں اور ان کو ہیلپ بھی کریں تو جناب آج کا ہمارا یہ خوبصورت رین پروگرام لغمان ججہ صاحب کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کے بچوں کی خوشیاں جو ہیں وہ میں سامجھتی ہوں دکھائے انشاءاللہ پھر دوبارہ پھر کسی لنرڈ میل فی میل لائر کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے چھوٹی سی بات ہے اس کو مت بھولا کیجئے اپنا اور اپنے دوستوں کا اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھئے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ میں سامجھتی ہوں بڑی فلاح پاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ کے اللہ کے اول کریچرز ہیں بیسے تو میں کہتی ہوں لیکن اللہ کے جو انسان جن کو اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پیارا سا پرگرام ختم ہوا دوبارہ پھر آپ سے کسی اور اچھے سا پرگرام میں ملاقات کریں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ